موسیقی سمسکار میرا نام عفیجیت چپٹو راج ہے اور میں گریٹر نوائیڈا استھیت بیمٹک میں انشارنس کا پردیاب بھکوں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ہیلتھ انشارنس یعنی سوست و بیمہ پر کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سبوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک سوست بیمہ کا ہونا بہت بہت جنری ہے اس کے بینا جیون نرواہ کرنا بلکل مشکل ہی ہے میں تو کہوں گا ناممکین ہے آج کے دن میں اس لیے کہ ایک بار اگر کوئی ویکتی بیمار پڑتا ہے اور اسے کسی بھی اچھے ہاسپیٹل میں جا کے کوئی ٹریٹمنٹ لینا پڑے تو اس کا جو خرچ آتا ہے وہ کافی بڑا رقم ہوتا ہے جسے اپنے پاکٹ کے مادہم سے دینا بہت مشکل ہوتا ہے پرشنی یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح کی ہیلتھ انشارنس یعنی سوست بیمہ پالیسی لوگوں کو خریدنی چاہیے کیونکہ بجار میں بہت ساری کمپنیاں ہیں اور جتنے بھی کمپنیاں ہیں سب کے بہت سارے ون ون پرکار کے سوست بیمہ پالیسیاں بجار میں ہیں فرسٹ اپریل سے ایک پالیسی آ رہی ہے جس کا نام ہے آرگی سنجیبنی پالیسی اور یہاں کے جو ریگولیٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب ہی کمپنی کو اس پروڈکٹ کو پیچنا ہے کہ بھل کمپنی کا نام الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن جو پروڈکٹ ہے وہ آرگی سنجیبنی کے نام سے جانا جائے گا میں جو لوگ ابھی تک ہیلتی انشورنس پالیسی نہیں لیے ہیں میں چاہوں گا کہ اپریل میں جیسے ہی یہ پالیسی ہے پہلے تو یہ پالیسی لے لیجئے اس لیے کہ اس پالیسی میں آپ کو ایک لاکھ سے پانچ لاکھ کا رقم کا انشورنس مل سکتا ہے یہ سوہوک ہے کہ جب آپ ایک لاکھ کے لیں گے تو آپ کو جو پریمیم دینا پڑے گا وہ کم ہوگا اور جدی آپ پانچ لاکھ کا چاہتے ہیں تو زیادہ ہوگا کیونکہ پانچ لاکھ بڑا رقم ہے تو جتنا بڑا سم انشور جس کو ہم کہتے ہیں وہ جتنا بڑا ہوگا پریمیم کی راشے بھی اتنی بڑی ہوگی اب یہ بھی پرسنے ہوتا ہے کہ کتنا کا ہونا چاہیے کیا آپ یہ بیکتکت ستر پر لے سکتے ہیں یا پورے پریوار کے لیے لے سکتے ہیں آج کے دن پر سبھی انشورنس پالیسی کو آپ پریوار کے لیے 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 جس کو کہتے ہیں فاملی پالیسی لے سکتے ہیں اور وہ بھی لینا چاہیے اس میں کیا ہوتا جو بھی سکت نقم آپ لیتے ہیں مالنے جی آپ نے پانچ لاکھ کا سم انشورڈ لیا تو وہ پانچ لاکھ سم انشورڈ پورے پریوار میں بڑھ جاتا ہے پانچ لاکھ تک آپ لے سکتے ہیں کلیم لیکن اس سے زیادہ نہیں پرشنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا سواست بیمہ پالیسی اچھا ہے کون نہیں ہے اب آرو کے سنجیمنی پالیسی ایک جو یہاں کے ریگولیٹر آئی ڈی آئی ہے ان کے دوارہ منڈیٹڈ پالیسی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی اس پالیسی کو بیچے گا اس کے سارے کاؤور سیم رہیں گے آپ کو یہ جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ ہیلتھ انشورنس پالیسی لیتے ہیں تو یہ نہ مان کے چلے کہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا پالیسی کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارا چیز آپ کو ملتا ہے بہت سارا چیز نہیں ملتا ہے اور اس کا بیاخیان پالیسی پہ کافی سرل روپ سے آج کے دن میں اپلپ جائے تو اس کو جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے اور آپ کو لگے گا کہ میرے پاس پانچ لاکھ کا ہے ہیلتھ انشورنس پالیسی ہے میں آسپیٹل گیا مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا کمپنیاں خراب ہیں اس طرح کی بھابنائیں آپ کے مند میں تب آتی ہیں جب آپ نے پالیسی کو ٹھیک سے پڑھ کے نہیں سمجھ کے خریدہ ہو اگر آپ ٹھیک سے پڑھ کے سمجھ کے خریدے تو وہ جو پرابلم آتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا وہ پرابلم نہیں آئے گی آپ کوئی بھی پالیسی لیں پالیسی پر سیدھا لکھا رہا ہے کہ وہ کیا دے گی کیا نہیں دے گی کیا نہیں دے گی اس کو دیکھنا بہت چروی ہے جیسے میں آپ کو ایک چھوٹے سے ادھارن سے دیتا ہوں مجھے آپ کو ایک پالیسی لیے ہیں پانچ لاکھ روپیہ میں آپ کو کوئی بیماری ہوتا ہے آپ ہسپیٹل میں جاتے ہیں آپ نے کوئی ایڈمیٹ کرتے ہیں جس دن آپ ایڈمیٹ کرتے ہیں اس سے تیس دن پہلے جو بھی آپ نے خرچا کیا ہے وہ پیسہ ملے گا اور ماننی ہے جس دن آپ آپ کا ہسپیٹل چھوڑتے ہیں جو آپ کا ایکزٹ ڈیٹ ہوتا ہے اس سے دو مہنا مطلب لگ لگ ساٹھ دین تک جو بھی خرچا ہوتا ہے اس بیماری جس بیماری کے لیے آپ کی ہسپیٹل آئیشن ہوئی ہے وہ ملتا ہے بہت ساری بیماریاں ہیں جو آپ کو پہلے برس نہیں ملتا ہے کوئی بہت ساری بیماریاں ہیں جو دو برس تک آپ کو نہیں ملے گا اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو چار برس تک آپ کو نہیں ملے گا تو اس کا دھیام رکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی بیماری آپ کو پہلی برس نہیں ملے گا دوسرا برس نہیں ملے گا یا چار برس تک نہیں ملے گا یہ آپ کو جان دینا جو روی ہے ایک اور بھی کونسپٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کوپے کوپے کا مطلب ہوتا ہے جب بھی کلیم ہوگا تو آپ کو اپنے پاکٹ سے بھی کچھ دینا پڑے گا مان لیجے ایک کلیم ہوا ہاؤسپیٹل آئیجن ہوا ہاؤسپیٹل کا خرچہ مانیے چار ہزار روپے آتا ہے اور پانچ پرسنٹ کوپے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ دو سو روپیہ چار ہزار روپیے سے دو سو روپیہ آپ کو اپنے پاکٹ سے دینا پڑے گا کیونکہ پانچ پرسنٹ کوپے ہیں تو آپ کو یہ دھیام رکھنا چاہیے کہ جس پالیسی میں کوپے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے وہ پالیسی نہ لے اور ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ہر پالیسی میں روم رینڈ آئی سی او رینڈ یہ سب فکس کیا رہا تھا کہا جاتا کہ دو پرسنٹ آب سم انشورڈ اور اتنا اماؤن چار پرسنٹ آب سم انشورڈ اور ایک اماؤن جہاں روم رینڈ اس طرح سے فکس ہوتا ہے آپ کو بہت کیئر فل رہنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ اسی روم رینڈ جو آپ کے پالیسی میں دے اسی کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی ہاؤسپیٹل آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے انشورڈنس کمپنی آپ کو ایک پیسہ دے گی اس سے اوپر کا پیسہ آپ لے لیجے دے دیجئے اور روم میں چلے جائیے یہ قدا پی نہ کریں کیونکہ روم رینڈ پر باقی سارا خرچہ کا جو الوکیشن ہوتا ہے روم رینڈ پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ ایک بڑی پرابلیم ہے ہیلٹو انشورنس پالیسی میں اور اس پالیسی سے اس پالیسی میں جب اس طرح کی پریشانیاں ہیں تو آپ کو تھوڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ جو بھی مجھے سم انشورڈ جو بھی ہے رقم مجھے پالیسی کے تحت ملے گا روم رینڈ کے لیے یا آئی سی او کے لیے یا آئی آئی سی او کے لیے ہم اس خرچے کے دائرے میں جیسے ہی آپ بڑھیں آپ کی سارے خرچائیں بڑھ جائے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا چاہیے ملتہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پانچ لاکھ کا سم انشورڈ کا پالیسی تو سب کو آج کے دن میں منیمم ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ چھوٹے سہر میں رہتے ہیں تو پانچ لاکھ تو ٹھیک ہے لیکن اگر بڑے سہر میں ٹو ٹیئر سہر میں یا میٹروز میں رہتے ہیں تو پانچ لاکھ کا رقم بہت ہی کم رقم ہے دو دین ہاؤسپیٹل دو ڈاٹ آئی سیو میں اگر آپ بٹاتے ہیں تو پانچ لاکھ روپیہ بلکل ختم ہو جائے گا آپ کو اس طرح کی پالیسی لینی چاہیے جہاں سم انشورڈ کو ریسٹور کیا جا سکے بہت طرح کے جو ٹرڈیشنل پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں جو پارم پاریک روپ سے بہت دنوں سے چلے آ رہے ہیں اس میں ریسٹوریشن کلاوز نہیں ہے مطلب ایک بار آپ نے سم انشورڈ یوز کر دیا تو پھر اس کو آپ کی پالیسی ختم ہو جائے گی لیکن آپ بہت ساری نئی پالیسی آ رہے ہیں جہاں یہ ریسٹوریشن کلاوز ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانچ لاکھ کے پالیسی لیتے ہیں اور پالیسی کے کرم میں ایک سال کا پالیسی کا پیریٹ ہوتا ہے اس میں اگر پانچ لاکھ روپیہ ختم ہو گیا ہے تو ہو جائے تو آپ کے پاس اب یہ ایک سہولیت ہے کہ آپ پانچ لاکھ روپیہ پھر سے ریسٹور کر سکتے یا اس سے کچھ زیادہ بھی رقم ریسٹور کر سکتے ہیں تو آپ کو ایسے پالیسی کو لینا چاہیے بہت ساری پالیسی یہاں آتی ہے جس میں ہم لوگ انگریجی میں کہتے ہیں فائن لائن بہت چھوٹے چھوٹے اکچروں میں لکھا رہا تھا ہے اس میں کوپے بیس پرسنٹ رہتا ہے یہ سب بڑی ایسے پرادکٹ سے سابدہ نہ آنا چاہیے فائن لائنز کو بہت کلوزلی بہت اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے کہا ہے کہ فائن لائنز کے طریقے سے کمپنی جو ہوتی ہے سرکی کمپنیاں اپنی لائیبلیٹی کو رسٹرکٹ کرتی ہے اور یہ آپ کے لیے اچھت پرادکٹ نہیں ہوگا تو فائن لائنز کو بلکل اچھے طریقے سے پڑھیں پالیسی جو بھی لوگ میں تو کہوں گا کہ ایک اپریل کے بعد سے یہ جو روگیے سنجمنی پالیسی ہے یہ پالیسی لیجئے اس میں ایک دو خامیاں ہیں جیسے میں نے کہا کہ کوپے کا پانچ پرسنٹ کا ایک پرابلم ہے یہ آپ کو اتنا پیسہ پانچ پرسنٹ جو بھی کلیم راشی ہوگا اس کا پانچ پرسنٹ آپ کو نرواہ کرنا پڑے گا ایک پرابلم ہی ہے دوسری یہاں بھی وہی روم ریٹ اور آئی سیو پہ سب لیمٹس رکھا ہوا ہے تو اس میں آپ کو کیئر فل ہونا ہوگا کہ جو سب لیمٹس ہے اس کے اندر ہی رہ کے روم کا روم چوز کرنا چاہیے سیلیکٹ کرنا چاہیے اگر ہاسپیٹل کہتا ہے یہ روم نہیں ہے بڑا روم لے لو کوئی بات نہیں تھوڑی سے پیسہ آپ کے اپنے پاکٹ سے لگیں گے اس طرح کی باتوں میں نہ جائیں کیونکہ جیسے ہی آپ روم اوپر کا لیں گے آپ کو اپنے پاکٹ سے پیسہ لے گا تیسری آپ کو ساب دھام رہنا چاہیے کہ کونسی بیماریاں کون کون سے ڈیزیزز فرسٹ یئر کوورڈ نہیں ہے سیکنڈ یئر کوورڈ نہیں ہے یا چار سال تک کوورڈ نہیں ہے چوتھی بات آپ کو پالیسی کا سمیے پر رینوول جرور کرنا چاہیے ایک پہلے سے ہی رینوول کرنا چاہیے اگر آپ رینوول ٹائم میں نہیں کرتے ہیں تو بہت ساری سویدائیں آپ کو نہیں ملی گئے موٹا موٹی اگر یہ چند 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 آپ خیال رکھتے ہیں تو ہیلتھ انشورنس اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ کے بھوش کے لیے اچھا ہے تنگیبا